اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں قربانی کی دعا اور اس کے طریقے کے بارے میں اور قربانی کے کچھ مسائل کے بارے میں اور یہ ایسے مسائل ہیں کہ قربانی کرنے والا ان مسائل کو ضرور بھی ضرور اپنے ذہن کے اندر رکھے تو نمبر ایک مستحب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو خرید کر کسی مناسب جگہ رکھا جائے اور اس کی خوب دیکھ بھال کی جائے اس کو کھلایا جائے اس کو نھلایا جائے آلغرز اس سے اتنی محبت ہو جائے اور اس کو اپنے سے اتنا مانوس کر لیا جائے کہ جیسے ایک اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے نمبر دو قربانی کے جانور پر نہ تو سواری کی جائے اور نہ ہی اس کا دودھ نکالا جائے نمبر تین افضل طریقہ یہ ہے کہ اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے کرے اگر اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے نہ کر سکے تو قربانی کے وقت وہیں سامنے موجود رہے اب یہاں پر ایک بات آپ ذہن نشی فرما لیں کہ اگر خواتین کی طرف سے قربانی ہو رہی ہو اور کوئی غیر محرم زبا کر رہا ہو تو سامنے خواتین نہ رہیں ہاں ایسی جگہ سے دیکھ سکتی ہے جہاں پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے نمبر چار زبا کرنے سے پہلے چھوری کو خوب تیز کر لے اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے بلکل بھی نہ کٹے نمبر پانچ قربانی کے جانور کو قبل رخ لٹایا جائے اور خود قربانی کرنے والا بھی قبل رخ ہو جائے پھر اس کے بعد یہ دعا پڑے انی وجہتو وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفوں وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وبذالک امرتو وانا اول المسلمین اللہم منکا ولکا پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر زبا کر دے پھر زبا کرنے کے بعد یہ دعا پڑے اللہم تقبلہ منی کما تقبلتا من حبیبکا محمد وخلیلکا ابراہیم علیہم السلام یہ دعا انشاءاللہ میں اس کرین پر بھی دے دعا آپ حضرات ان کو دیکھ لینا اب یہاں پر قربانی کرنے والے حضرات ایک مسئلے کو ذہن میں رکھے ابھی جو میں نے دعا آپ حضرات کو بتائی اللہم تقبلہ منی کما تقبلتا من حبیبکا محمد وخلیلکا ابراہیم علیہم السلام تو اگر قربانی کسی دوسرے کی جانب سے کر رہا ہے تو اس منی کی جگہ پر من کہہ کر اس شخص کا نام لے یا جیسے محمد عرشد کے نام سے قربانی ہو رہی ہے یا محمد عارف کے نام سے قربانی ہو رہی ہے تو پھر اب ہم اس دعا کو اس طرح سے پڑھیں گے اللہم تقبلہ من محمد عارف یا من محمد عرشد کما تقبلتا محمد وخلیلکا ابراہیم علیہم السلام اس طرح سے یہ دعا پڑھیں گے اور قربانی کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ زبا کرتے وقت جانور کی گردن کو بلکل ہی نہ توڑیں جلدی تھنڈا کرنے کے لیے اس کا حرام مغز نہ کٹیں اس کے بعد ایک مسئلہ اور ہے کہ خال اتارنے اور گوشت کے ٹکڑے کرنے میں بھی جلدی نہ کریں جب تک جانور پوری طرح تھنڈا نہ ہو جائے تو ناظرین یہ کچھ قربانی کے ضروری اور اہم مسائل تھے اور یہ ایسے مسائل ہیں کہ قربانی کرنے والا ہر شخص ان مسئلوں کو اپنے ذہن میں رکھے ابھی میں چلتے چلتے ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو یہ اتنی دعائیں یاد نہ ہو جیسے کبھی میں نے بتائی ہیں تو کم سے کم زبا کرتے وقت یہ دعا ضرور پڑھ لے بسم اللہ اللہ اکبر کہ اللہ کے نام سے میں زبا کر رہا ہوں میرا اللہ بہت بڑا ہے کسی بھی جانور کو حلال کرنے کے لیے یا قربانی کا جانور ہو تو یہ دعا پڑھنی بہت ہی زیادہ ضروری ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور جہاں جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے اللہ ان سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں فقط والسلام